اسلام علیکم ایویون آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تھرڈ ایر بی اے بی ایسی مطالعہ پاکستان کے موسٹ ایمپورٹنڈ لونگ کسٹن آنسر اگر آپ کو بلکل بھی تیاری پیپرز کی نہیں ہے تو آپ لوگ بس انہی کسٹن کو تیار کر لیں انشاءاللہ سارا پیپر آپ کا اسی کے اندر سے آئے گا ٹوٹل فورٹی مارکس کا آپ کا پیپر ہوتا ہے مطالعہ پاکستان تھرڈ ایر بی اے کا یا بی ایسی کا اور اس میں آپ لوگ کے پاس فور کسٹنز گیون ہوتے ہیں جن میں سے آپ لوگوں نے ٹو کسٹنز اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں ایک کسٹن آپ کے پاس ٹوئنٹی مارکس کا ہوتا ہے دو اٹیمپٹ کرنے ہے تو آپ لوگ کے پاس ٹوٹل فورٹی مارکس کا مطالعہ پاکستان کا پیپر بن جاتا ہے سب سے پہلا ہمارے پاس جو موسٹ ایمپورٹنڈ کسٹن ہے وہ ہے جن ذریعہ پاکستان کے عزازوں مقاصد بیان کرنے ہیں نیکس کسٹن ہے حضر مجدد علف ثانی کی خدمات کی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے نائنٹی فائف پرسنٹ جگ چانسی سے اس کسٹن کے پیپر میں آنے کے تھرڈ کسٹن ہے ہمارے پاس قائد عظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی اہمیت بیان کریں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جگ چانس ہے اس کے پیپر میں آنے کے نیکس ہمارے پاس علامہ اقبال کا خطبہ آلہ آباد پر نوٹ لکھیں اس کے نیکس ہمارے پاس پاکستان کی ابتتائی مشکلات مطلب جب پاکستان بنا تھا تو اس کو کون کون سے مشکلات پیش آئیں تھی وہ آپ لوگوں نے لکھنی ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے نائنٹی ایٹ پرسنٹ تک چانسز ہیں پیپر میں آنے کے اس کے بعد نیکس کسٹن نمبر ہے سکس ہمارے پاس استقامے پاکستان میں قائد عظم کا کردار بیان کریں یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے سنت کی پاس مانگی کی وجہ سے ان کا حل یا سنت کے جو پاکستانی سنت پر نوٹ لکھنا ہے یہ آپ کے پاس بہت ایمپورٹنٹ کسٹن ہے پاکستان کے خارجہ پلیسی کے مقاصد اور اصول پیان کرنے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات بطلب پاکستان کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات میں سے کسی ایک کے ساتھ تعلق آ سکتا ہے پاکستان اور سعودیہ امریکہ یا پھر افغانستان کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کے ساتھ تعلقات لازمی تیار کرنے ہیں لیکن موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے ساتھ ہے اور نیچے پاکستان اور امریکہ کے ساتھ ہے اس کے بعد نیکس کسٹن ہے ہمارے پاس اسلامی ممالک کی تنظیم میں پاکستان کا کردار یہ بھی ہمارے پاس ایمپورٹنٹ کوششن ہے لازمی کرنا ہے نیکس ہمارے پاس کوششن نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد اور اسباب تحریر کریں فورٹین ہے جی ہمارے پاس تقسیم بنگال کے اسباب اور تسخیص بیان کریں مطلب تقسیم میں بنگال کے اوپر آپ لوگوں نے نوٹ لکھنا ہے اس کے بعد فورٹین ہے جی پاکستان کی جگرافیائی اہمیت بیان کرنی ہے یا کہ پاکستان کا محلے وقوع بیان کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آ جاتے ہیں جی نیکس کسٹن نمبر سکسٹین کی طرف تو وہ ہے ہمارے پاس تحریکی علیگرد کی تعلیمی اور سیاسی خدمات بیان کریں یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیونٹین ہے ہمارے پاس نائنٹین سیونٹی تھری، نائنٹین سکسٹی ٹو اور نائنٹین سکسٹی فائف کے آئین کے اسلامی دفعات بیان کریں اس میں اب آپ لوگوں سے نائنٹین سکسٹی فائف پیفٹی سکس کا بھی صرف پوچھا جا سکتا ہے نائنٹین سکسٹی ٹو کا بھی پوچھا جا سکتا ہے اور نائنٹین سیونٹی تھری کا زیادہ تر پوچھا جاتا ہے تینوں کا ایک ساتھ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کبھی کبھی چانسز ہیں ہوتے ہیں کہ اس کے آ جائیں ورنہ لگ لگی پوچھا جاتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس فورٹی سکس اور نائنٹین فورٹی فائف کے انتخابات بیان کریں اور کوششن نوبر ٹونٹی جو ہے شاہ ولی اللہ کے خدمات یہ بہت امپورٹنینڈ ہے یہ آپ لوگوں نے لازمی تیار کرنا ہے اس کے پیپر میں آنے کے کافی زیادہ چانسز ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ